کاری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ اد دعا مخل عبادہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ یہ دعا جو ایک جز ہے عبادت کا اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت فرمائے جزاکم اللہ مخ جو ہے وہ بلکہ جز نہیں ہے وہ اصل مغز ہے اصل مغز ہے یعنی اب نلی نہاری کھائیں اور وہ ہماری پلیٹ میں ہڈی ڈال دے اور مغز خود نکال کے اپنے پاس رکھ لیں تو ہم بولیں گے اس کا کیا فیدہ نہیں ہے تو اصل گویا اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اد دعا مخل عبادہ کہ گویا عبادت کے اندر سے دعا نکال دو تو پھر تمہاری عبادت خالی خال ہے اس کا اصل مغز ہی دعا ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا اد دعا ہوالعبادہ کہ دعا ہی اصل عبادت ہے گویا عبادت ہماری دعاوں سے خالی نہیں ہونی چاہتی تیسری جگہ آپ نے فرمایا اد دعا سلاح المؤمن دعا مؤمن کا ہتھیار ہے جس طرح ایک مجاہد کہیں جہاد کے لئے اترتا ہے اور وہ بغیر ہتھیار کے ہو تو وہ سہما سہما سا درہ درہ سا یار میرے سامنے دشمن آئے گا تو میں کیسے لڑوں گا تو دعا اس کو سہارا دیتی ہے کہ تیرے پاس اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس ہتھیار کو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قدم قدم پر استعمال کی آپ جب بھی کبھی دکھی ہوتے آپ وضو فرماتے نماز کے لئے دور رکھنے پڑھتے اور کبھی کبھی آپ بلال سے کہتے اے بلال ارہنا بس صلات ہمیں نماز کے ذریعے ہمیں تھنڈا کرو نماز میری آنکھوں کی تھنڈا کرو اس میں وہ جو دعائیں اور اللہ سے جس طرح کہا گیا کہ دعا میں جو اللہ سے ہم کلام ہونا ہے تو آدمی اپنا دکھڑا رب کو سنا دیتا ہے اپنے مالک کو سنا دیتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ جتنا بندہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں اتنا اللہ کے قریب نہیں ہوتا ہے تو یہ ادا بھی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے جب دشمنوں کے لشکر کو دیکھا ان کے ساز و سمان کو دیکھا ان کے ہتھیاروں کو دیکھا اور پھر اپنے تین سو تیرہ کو دیکھا اور ان کے بے یار و مددگار ہونے کو دیکھا تو آپ نے اسی ہتھیار کو استعمال کیا آپ سجدے میں گرے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی اور اس لجاجت سے اور اس رقت سے کی اور کہ اے اللہ اگر تو نے آج ان کی مدد نہ کی ظاہر بات ہے تو نے مجھے آخری رسول بنا کے بھی جائے میرے بعد رسالت اور نبوت کی یہ دروازے بند ہیں اگر یہ لوگ یہیں کام آگئے اور تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر قیامت تک یہ ایک مان تھا کہ قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگی اللہ اکبر چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا انزل جنود اللم تروعا اللہ نے پھر ان کی نصرت کو ایسے ایسے لشکر اتارے اے صحابہ کی جماعت جن کو تمہاری نظریں دیکھنے سے کاسر تھی اللہ نے وہ لشکر اتارے کفار کی نظریں دیکھ رہی تھی وہ ان سے مروب ہوتے تھے صحابہ اپنی حمد سے لڑ رہے تھے لیکن صحابہ ایسے چڑھی چلاتے لیکن وہ فرشتے ایسا کام کرتے کہ دسیوں کے سر کلام کر دیتے تو دعا تو قرآن مجید نے بھی کہا کہ لوگو تم اللہ رب العالمین سے تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاوں کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں سنتا ہوں بلکہ کہا میں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہوں کہ آج دنیا میں انسان یہ گلہ کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں میری رب سنتا نہیں اللہ کہتا ہے کیوں گے شیطان کو جنت سے نکالنے کے بعد شیطان نے اللہ سے دعا کی میری عمر کو بڑھا دے چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ جا ہم نے تجھے مولد دی الہ یوم الوقت المعلوم اللہ نے ابلیس کی دعا کو قبول کیا تو رب کہتا ہے میرے بندے میرے دروازے پر آ تو سہی اپنی جبین نیاز جھکا تو سہی ندامت کے دو عشق بہا تو سہی کیا بات اپنا دست سوال اٹھا تو سہی طلب قدامن پھیلا تو سہی میرے لطف و کرم کو آزما تو سہی تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے راضی ہونے میں ہرگر دیر میں کیا بات بہت خوب بہت خوب